شہر میں بارش کے باوجود سموگ نے جان نہ چھوڑی لاہور 162 اکیو آئی کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پانچ میں نمبر پر آ گیا بہک میں موسمیات نے رمجھم کا سلسلہ دو روز تک جاری رہنے کی نبیت سنا دی تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں دوبائی دارہ حکومت کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے فضائی گلودگی میں معمولی کمی آئی ہے تاہم شہر کی فضاء اب بھی انتہائی مزرے صحت ہے تبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سموگ کے باعث ہستالوں میں ناک کان گلے کے انفیکشن میں مبتلا مریضوں کا رش ہے سموگ سے ناک کان گلے کے امراض میں اضافہ ہونے لگا ہے لاہور دنیا کے دس علودہ ترین شہروں سے نہ نکل سکا محولیاتی علودگی ماپنے والے عالمی ادارے کے مطابق مین غازی روٹ کے اطراف کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں شرعہ علودگی 190 ریکارڈ کی گئی ہے اسی طرح ڈی ایچے فیز ایڈ میں 185 گلبرگ 2 بلوک پی اور جہور ٹاؤن کے اطراف میں ایک یو آئی 168 ریکارڈ کیا گیا ہے بارش کے بعد لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا جبکہ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سانٹی گریٹ سے نیچے آ گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق گریم جیم کا سلسلہ دو روز تک جاری رہے گا بارش کے بعد سموگ میں کمی اور سردی کی شدت میں اضافے کی بھی پیشکوئی کی گئی ہے سموگ لاہوریوں کے لیے وبالے جان بن گئی پنجاب حکومت کی فضائی علودگی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے سب تدبیریں تحال ناکام ہیں شہر کا مجموعی ائر کوالٹی انگڈیکس 211 ریکارڈ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور دوسرے نمبر پر براج شمال ہے جی پنجاب حکومت کی فضائی علودگی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے سب تدبیریں ناکام ہو چکی ہیں اسی پر اپ ڈیٹ کریں گے نمائندہ لاہورنگ چراغ بلوچ جی چراغ اپ ڈیٹ کیجئے گا جی لاہور میں سموگ کی بات کر رہے تو سموگ کا راہ جو ہے وہ تحال برقرار ہے ائر کوالٹی انڈیکس بھی ہے اس میں اونچ نیچ جو ہے وہ جاری ہے کچھ روز قبل جو ہے وہ جو کہ ائر کوالٹی انڈیکس ساڑھے تین سو سے بھی تجاوز کر گیا تھا اب اس کے اندر آج جو ہے کافی حد تک ہمیں کمی دکھائی دی ہے اگر اس وقت بھی میں ائر کوالٹی انڈیکس کی بات کروں تو وہ دو سو گیارہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ ہم دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی بات کر رہے تو اس کے اندر لاہور کا جو ہے وہ دوسرا نمبر ہے جبکہ پاکستان میں جو ہے وہ لاہور کا پہلا نمبر ہے اسی کے ساتھ اگر ہم بات کرے تو حکومت کے جانب سے کافی اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں سمارٹ لاکڈاؤن لگایا گیا پچھلے جو ہے وہ ویکنڈ کے اوپر تو اس سے جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول دکھائی دی لیکن پھر جو ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کیا لیکن دوبارہ سے اب جو ہے وہ آج جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول میں دکھائی دی سموگ جو ہے وہ دوسری جانب حکومت جو ہے اس کا کہنا ہے کہ شہریوں کے تعاون کا بغیر جو ہے وہ سموگ کو کنٹرول کرنا جو وہ ناممکن ہے شہریوں کو چاہیے کہ وہ ایسو پیس پر عمل درامت کریں زیادہ زیادہ اپنا خیال رکھے تاکہ جو ہے وہ سموگ کے اندر کمی ہو سکے دوسری جانب جو ڈاکٹرز ہیں اور مائرین ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ شہریوں کو چاہیے وہ حکومت کی جانب سے دیئے گئے ایسو پیس پر عمل درامت کریں ساتھ میں جو ہے وہ پانی کا زیادہ زیادہ استعمال بہت شکریہ چراغ بلوچ